اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجرت سیریز کی چھٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس وقت میں نکل رہا ہوں مسجد الجمعہ سے مسجد عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسجد عطبان بن مالک جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی تھے اور بدر کے جو شرکاں ہیں اس کے اندر آپ کا نام آتا ہے بدر میں بھی آپ شریک ہوئے تھے حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالی تو محمود بن ربیہ حدیث نمبر 425 بخاری شریف میں روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطبان بن مالک سے خود سنا Your destination is on the left Your destination is on the left اب یہاں پہ وہ مسجد مجھے کئی نظر آنے لی تو حضرت محمود بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سنا فرماتے ہیں کہ میں بدر میں شریک ہوا تھا بعد میں میری نظر جو ہے وہ کمزور ہو گئی تو میں آقا کریم علیہ السلام کے پاس پیش ہوا اور وہاں پہ چل کے میں نے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا السلام علیکم مسجد عطبان بن مالک یہاں پہ ہی ہے مسجد عطبان بن مالک تو میں ادھر سے آتا ہوں اور ادھر سے آ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی ایکسکیویشن میرے خیال میں چل رہی ہے تو یہ ہے سامنے مسجد جمعہ اور اس مسجد جمعہ کا بالکل سامنے اس سائیڈ پہ یہ جو ہے عطبان بن مالک کی مسجد ہے تو میں آپ کو واقعہ بیان فرما رہا تھا بیان کر رہا تھا فرمانا کیا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کی عبادت چلو فرمانا کہہ لیں تو عطبان بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کریم کہ رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے جو میرا قبیلہ ہے بنو سالم میں ان کے لوگوں کو نماز بڑھایا کرتا ہوں تو میرا جو گھر ہے اس میں اور مسجد کے درمیان میں ایک نالا بہتا ہے اور وہ جو نالا ہے وہ یہاں سے بند ہے راستہ وہ جو نالا ہے چلیں میں پتش کرتا ہوں آگے سے جس جگہ سے یہ نظر آجائے وہ جو نالا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب برسات ہوتی ہے نا تو نشبی علاقہ نالا ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے اور میں مسجد نہیں پہنک کرتا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں یہ چاہتا ہوں یہ صرف یہ ساری مسجد ہے میں آگے سے کہاں جہاں سے زیارت ہو سکتی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں نا یہ ایکسکیویشن چل رہی ہے تو آگے سے انشاءاللہ کہیں سے نظر آجائے گی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور وہاں پہ آ کے آپ کسی کونے میں ایک جگہ پہ نماز ادا فرما دیں تاکہ میں اس جگہ کو پھر بعد میں مسجد کی جگہ بنا لوں اور وہاں پہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھایا کروں کیونکہ میری نظر اب کم ہو گئی ہے اور جب وہ نالا بہتا ہے تو اس وقت میں اس مسجد تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ایسا ضرور کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو تو اللہ کریم علیہ السلام حضرت عطبان ورمالک فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویری نیکس دے اگلی ہی صبح میرے گھر تشریف لائے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور انہوں نے آتے ہی اندر آنے کی اجازت چاہیے انہوں نے اجازت مانگی میں نے اجازت دے دی جب میں نے اجازت دے دی تو اللہ کے رسول علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا عطبان تم کس جگہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لئے نماز پڑھوں تو فرمایا میں نے پہلے سے ایک جگہ منتخم کر رکھی تھی یہ ہے جگہ جی یہ یہاں پہ ایکسکیویشن چل رہی ہے اور یہاں پہ میرے خیال میں گورنمنٹ اپ مسجد جو عطبانہ بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہی سے واقعہ سنا دیتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم کس جگہ نماز پڑھنا چاہتے ہو مطلب میرے لئے جو جگہ تم سمجھتے ہو کہ میں وہاں پہ نماز پڑھیں میں نے ایک دفعہ اشارہ کر دیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھائیں تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تکبیر کہی اور وہاں پہ دو رکعت نماز ادا کی ہم نے بھی پیچھے آپ کی اقامت میں وہ نماز ادا کی جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اس کے بعد میں نے حلیم تیار کروا رکھی تھی محبوب کریم علیہ وسلم کے لئے تو وہ حلیم آپ کو پیش کی گئی اور حلیم پیش کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور میں نے پھر اس کو وہاں پہ بیٹھے تھے ایک بات میں بھول گیا وہاں پہ بیٹھے تھے تو کسی بندے نے کہا کہ مالک کہاں ہیں تو دوسرے بندے نے کہا وہ تو منافق ہے اس کی کیا بات کرتے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اللہ کی خشنودی کے لئے تو آپ اس کے لئے یہ کلمات ادا نہیں کر سکتے تو صحابی نے کہا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں لیکن میں تو اس کے بارے میں جو اس کا میل جول ہے وہ یہی دیکھتا ہوں کہ وہ منافقوں کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خالص خدا کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دے اس کے بعد پھر آپ اس کے بارے میں اس طرح کا نہیں کہہ سکتے تو محمود بن ربیہ فرماتے ہیں کہ میں جب جہاد روم پہ تھا تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میں نے یہ حدیث ان کے سامنے بیان کی حضرت ابو عیوب بھی وفات ہو گئی تھی اسی جنگ کے اندر جو جہاد روم تھا تو جب میں نے ابو عیوب انساری کے سامنے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں فرما سکتے تو محمود بن ربیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تحیہ کر لیا کہ میں جب واپس آؤں گا اس جہاد سے اگر میں زندہ بچ گیا تو تو میں ضرور جا کے حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث پوچھوں گا کہ آپ مجھے تمہارا فرمائیں کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح تو وہ فرماتے ہیں میں واپس آیا عطبان بن مالک بہت زیفل عمر ہو گئے تھے تو میں ان کے گھر آیا اور میں نے ان سے دوبارہ یہ پوچھا کہ آپ کی یہ حدیث ہے تو انہوں نے جس طرح سے مجھے پہلے بیان فرمائی تھی حرف بار دوسری دفعہ بھی اسی طرح سے بیان فرمائی تو اس طرح سے یہ حدیث جو ہے یہ ثابت ہے کہ حدیث 425 ہے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے یہ مسجد جمعہ ہے آپ کو لوکیشن سمجھا دوں مسجد جمعہ کے بالکل یہ سامنے ابھی ایکسکیویشن چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ادھر وہ سامنے آپ کو مسجد کبا جو ہے اس کے مینار نظر آ رہے ہیں یہ تھی ہماری چھٹی اپیسوڈ جس میں میں نے مسجد عطبان بن مالک رضی اللہ تو نے آپ کو دکھائی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اگلی اپیسوڈ ہے اس میں میں آپ کو یہاں کا جو کبا فورٹ ہے وہ دکھاؤں گا افطاری کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے تو ساتھ میں اپیسوڈ دیکھنا بھی نہ بھولیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ان لوگوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں جنہوں نے ابھی تک یہاں پہ آنے کی جنگ پاس وسائل نہیں ہو سکتے